السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ البعثة المحمدیہ مختلات ثانی کا سبق بہت مشکل ہے اور جو آگے پیرا گراف آ رہا ہے وہ بھی انتہائی مشکل ہے دیکھئے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اللہ کے فضل سے فَأَحْسِنِ النَّظَرَة بادشاہ کو دعوت دی جارہی ہے اس فضل کے ذریعے جو کہ غیر مسلم ہے روم کا بادشاہ اچھی طرح غور کرو نظرمہ نے غور کرنا اور احسنہ اچھا بنانا جس کے ساتھ احسنہ لگ جائے گا اسی عمل کو اچھا بنانا مطلب ہو جائے گا جیسے احسنت تربیت ہے اچھی تربیت کی احسن الوعظہ اچھی نصیحت کی احسن الادبہ اچھا ادب اپنایا اچھی طرح غور کرو قلب الفکرہ اور فکر کو کام میں لاؤ اور فکر کو استعمال کرو طلبا یقلمن اُلٹنا پُلٹنا اپنی فکر کو اُلٹو پلٹو مطلب فکر کو عمل میں لاؤ فی حالات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ کی سیر میں اچھی طرح غور و فکر کرو اور اپنی فکر کو ہر طرح سے کام میں لاؤ اور آپ کے حالات پر غور کرو من الوحی نبوت کے آغاز کے وقت سے من کو ابتدائیہ مان لو وحی کا جب سے آغاز ہوا اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور ادوار اور مراحل میں اپنے فکر کو پلٹو پلٹو اور اپنی نظر کو اچھی طریقے سے اس میں سوچنے کی دعوت دو قائمًا للہ قائمًا للہ کا تعلق احسن سے ہے وقلب سے ہے اللہ کے لئے مخلص بن کر ان تقوموا للہ مسنا و فرادا یا ایوہ الذین امنوا کونوا قوامین للہ اللہ کے لئے کھڑے ہو کر مطلب عصبیت سے اور عناد سے اور ہٹ دھرمی سے اپنے ذہن کو خالی رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر غور و فکر کرنا تو صحیح سمجھ مل جائے گی یہ النبی سے نہیں ہے قائمًا للہ بلکہ اچھی طرح غور و فکر کرو مخلص ہو کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر فاحسن اگر غور کرو گے لتجد تو ضرور پاؤ گے لِمَ ذَهِبِ فِکْرِكَا اپنی سوچ کے تخیلات کے لیے وَتَصَارِيْفِ نَظْرِكَا اور اپنی نظر اپنی نظر کے غور و فکر کے لیے اپنی نظر کی تصریف یعنی اپنے غور و فکر کے عمل اور اپنے غور و فکر کے تصرفات کے لیے تم پاؤگے مُزْتَرَبًا وَاسِعًا یعنی تمہاری عقل کے سامنے اور تمہاری نظر اور تمہاری سوچ کے سامنے تم پاؤگے مُزْتَرَبًا وَاسِعًا وَسِعًا غور و فکر کا وَسِعًا مَیدان پاؤگے مُعْتَمَدًا نَافِعًا اور نَفَعْبَخْش دَلَائِل تمہیں نظر آئیں گے تمہاری عقل کے سامنے وَشُعُوبًا جمَّتًا اور بہت ساری قسم کے تم کو افکار نظر آئیں گے اور میدان نظر آئیں گے کُلُّهَا خَيْرٌ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کے اخلاق میں دلائل نظر آئیں گے کُلُّهَا خَيْرٌ جو سب کے سب خیر ہیں یَدْعُوْكَ اِلَى نَفْسِهِ اور جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں اپنی جانب یعنی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یا اپنی جانب دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں دیکھو غور کرو ہم حضور کی دلیل ہیں وَبَيَانٌ اور حضور کے سارے احوال وَمُکَمَّلْ وَضَاحَتْ ہیں انکشفُ لَقَا اور مکمل طبیان ہیں اور مکمل دلیل ہیں انکشفُ لَقَعْنْ مَحْذِهِ جو کھل رہے ہیں تمہارے سامنے ان محذِهِ اپنے خلوص کے ساتھ اور شفافیت کے ساتھ محض شفافیت کو کہتے ہیں انکشف عن یعنی اس کو واضح کرنا ایسی دلیل ہے جو اپنے خلوص اور اپنی وضع اپنے بالکل شفاف ہونے اور ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہونے کو واضح کر رہی وَأَخْبِرْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اور امیر المؤمنین کو بتاؤ ما کنت قائلاً کہ تم کیا کہتے لَوْ لَمْ تَقُنِ الْبِعْثَتُ لِنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرض کرو حضور کی بیثت پہلے تم کو نہیں پہنچتی وَأَلَمْ تَقُنِ الْأَمْبَاؤُ بِعْمُورِهِ اور آپ کے واقعات آپ کے معاملات کی خبریں تَقَرَّتْ قِبَلَكَ تمہارے نزدیک ثابت نہ ہوتی قِبَلَكَ مَنِك تمہارے پاس عِنْدَكَ تمہارے پاس ثابت نہ ہوتی سُمَّ قَامَتِ الْحُجَّتُ پھر بعد میں حُجَّت قائم ہوتی بِلِجْتِمَعِ عِنْدَكَ اجْتِمَعِي طور پر یعنی کئی لوگوں کے ذریعے سے وَقَالَتِ الْجَمَعَةُ الْمُخْتَلِفَةُ لَكَ مختلف لوگ تم سے کہتے کہ انہو نجمہ بین زہرانی بین زہرانی مطلب درمیان کہ ان گمراہیوں کے بیچ میں نجمہ ظاہر ہوا نجمہ نے ظاہر ہونا وہ گمراہیہ المستعصلا جو جڑ پکڑے ہوئے ہیں جو گمراہیہ مضبوط ہے جن کی جڑے گہری ہیں وَالْجَمَعَاتِ الْمُسْتَأْسِدَى اور ان جماعاتوں کے درمیان جو جماعاتے کے قوی ہیں شیر بنی ہوئی ہے استعصدمن شیر بن جانا جو جماعاتیں شیر کی طرح سے قوی ہیں ان جماعاتوں اللہتی ذکرہ امیر المومنین جن کا تذکرہ کہ امیر المومنین کر رہے ہیں اس خط میں من قبائل العرب اور جن کا تعلق مختلف عرب کے قبائل سے ہے وہ جماعیر الامام اور پوری دنیا کے مختلف لوگوں سے اور عوام سے جن کا تعلق ہے وَسَنَعَدِيدِ الْمُلُوكِ اور بڑے بڑے بادشاہ بھی ان میں داخل ہیں جن کے درمیان حضور کی بحثت ہوئی ناجیمن ان سب کے درمیان ایک ظاہر ہونے والا شخص ظاہر ہوا نجمہ ناجیمن نجمہ فیل آیا تھا اسی کا فائل ہے قَدْ نَصَبَ لَهَا وہ آدمی ظاہر ہوا اور اس نے ان سے دشمنی کی نَصَبَ لَهُ کہتے ہیں دشمنی کرنے کو اسی سے ناصبی بنا ہے الَّذِينَ يَنْصِبُ الْعَدَاوَةَ لِعَلِيِّنِ نَصَبَا کی بات عداوہ محضور پتا ہے جس نے ان کے ساتھ دشمنی کی ان جماعتوں ان بادشاہوں سے دشمنی کی وَغَرِيَ بِهَا اور جو ان کے در پہ ہوا اور جس نے ان کے ان کے معاملے میں دلچسپی لی یعنی ان کو دعوت دینے کے لیے وہ پورے طور پر منہمک ہو گیا غَرِيَ بَحِمَنِ چِپَک جانا یعنی ان کا پیچھا پکڑ لیا دعوت دینے میں يُجَحِلُوا أَحْلَا مَحَا وہ ان کی عقلوں کو بے عقف ٹھہرانے لگا نادان ٹھہرانے لگا وَيُقَفِّرُوا أَسْلَافَا اور ان کے سلف کو ان کے پرانے لوگوں کو آبا و اجداد کو کافر کہنے لگا وَيُفَرِّقُوا أَلَّافَا ان کے دوستوں کو علیف کی جمع دوستوں کو جدا کرنے لگا اور ان کے آبا و اجداد پر لعنت کرنے لگا ان کے دین کو گمراہی قرار دینے لگا يُضَلِّلُوا أَدِيَانَهَا يُنَادِ بِشِحَابِ الْحَقِّ بَيْنَهَا اور وہ حق کی آواز کھلی ہوئی شحاب ساقب سے تشبیدی ہے حق کا شحاب ساقب ان کے درمیان وضاحت کے ساتھ پیش کرنے لگا نادا بھی ہی مانے علیل اعلان پیش کرنا حق کا شحاب ساقب یعنی واضح حق ان کے درمیان پیش کرنے لگا اور کلمہ اخلاص علیل اعلان کہنے لگا جہا رب ہی علیل اعلان کہنا اِلَا مَنْ تَرَاخَا عَنْهَا ان لوگوں کے پاس بھی پہنچانے لگا جو اس سے دور ہوتے کلمہ اخلاص سے تراخہ من تباعدہ حتی حمیت العرب یہاں تک کہ عرب غصے میں آگئے ہیں حمیت میں آنا وَأَنِفَةِ الْعَجَمُ بادشاہ بھی آپ پر خفا ہو گئے وَهُوَ عَلَى حَالِ نِدَائِهِ بِالْحَقِ آپ اپنی دعوت کی منادی کے حال پر قائم رہے حق کی ندہ لگانے پر اور حق کی دعوت دینے پر قائم رہے دعا منہ دعوت دینا وحیداً تنہے تنہا تھے لَا يَحْفِلُوا بِهِمْ غَضَبًا لیکن پھر بھی ان کے غصے کی پرواہ نہیں کرتے تھے وَلَا يَرْحَبُوا عَنَتًا رسول پہنچا دیجئے بَلْلِقْ مَا اُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ جو آپ کے پاس آپ کی رب آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا وَاللَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے یہ وعدہ اللہ نے کیا تھا اس پر آپ کو اتمنان تھا اَكُنْتَ تَقُولُ تو تم کیا کہتے اگر تم کو پہلے کچھ نہ معلوم ہوتا پھر یہ بات معلوم ہوتی حضور کی سیرات اور حضور کی زندگی کے بارے میں اَكُنْتَ تَقُولُ کیا تم کہتے فِي مَا تَجْرِ الْاقَاوِيلُ بِهِ اس قضیے میں یعنی حضور کے مسئلے میں کہ جس کے بارے میں اس مسئلے میں فِي مَا اِنِ فِي الْأَمْرِ الَّذِي اس مسئلے میں وَهُوَ عَمْرُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے معاملے میں جس میں کہ بہت باتیں ہو رہی ہیں باتیں جاری ہو رہی ہیں وَيَا قَوْلْ آرَا جس میں آرَا جس مسئلے میں آرَا دی جا رہی ہیں مختلف آرَا اس میں آ رہی ہیں واقع ہو رہی ہیں تو تم کیا کہتے کیا تم کہتے اللہ مگر یہ کہ یعنی صرف یہی تو کہتے یا حمزہ نافیہ کے لئے یعنی تم کیا کہتے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے اللہ انہو یہ کہتے کہ دو آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے یہ ظاہر ہونے والا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہہ رہے ہیں فرض کرو ابھی نبوت تسلیم نہ کرو بس ایک شخص تسلیم کرو تو ایسا ایسے وقت میں اور ایسے ماحول میں جو شخص کھڑا ہوگا اور پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا اور پھر اس کا یہ روئیہ ہوگا تو کیا کہتے کہ وہ یا تو دو آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے امہ کاذیبون یا تو وہ جھونٹا ہے یجھل جو جاہل ہے کہ کیا کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں معلوم ما یا فعلو اپنے کام سے اس کو کوئی مطلب نہیں یعنی کوئی سمجھ ہی کہ نہیں کر رہے ہو اور جو وہ نادان ہے اپنے قول سے بھی جو اپنے فعل سے بھی غافل ہے اپنے قول سے بھی یعنی اس کو کچھ نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اور بس وہ موت کو دعوت دے رہا ہے اور اپنی قوم کو اجازت دے رہا ہے کہ مجھے قتل کر دو اپنی قوم کو اپنے قتل کرنے کی دعوت دے رہا ہے فلیست الایام اور پھر زمانہ دراز نہیں ہونے والا ہے بمادت زمانہ محلت نہیں دینے والا اس شخص کو اور حال قائم رہی رہنے والا ہے اس کے لئے اللہ رئی سما یعنی اس کی زندگی باقی نہیں رہنے والی ہے مگر اتنی دیر کہ تستلحمہ اسبابہم ان کے ہتیار اس کو نوج کھائیں یعنی بہت جلدی ہی مر جائے گا پھر وہ وَيَنْ حَزَبِهِ حُلَمَاؤُهُمْ اور ان کے بردبار لوگ بھی پھر اس کے مقاملے کے لئے کھڑے ہو جائیں غَزَبًا لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے لئے غصہ ہو کر وَأَنَفَتًا لِدِينِهِمْ اور اپنے دین کی حمیت میں آ کر وَحَمِیتًا لِأَسْنَامِهِمْ اور اپنے بتوں کے لئے بھڑک کر وَحَسَدًا مِّنْ عِنْدِ انْفُسِهِمْ اور اپنی حسد کی وجہ سے یا فیر وَإِمَّا صَادِقُونِ مَصِيرٌ بِمَوْزِعٌ بِمَوْزِعِ قَدَمِهِ اور وہ اپنے قدم کے مقام سے بھی واقف ہے کہ کہاں مجھے قدم رکھنا ہے وَمَرْمَا نَبْلِي اور اپنی تیر کے واقع ہونے کی جگہ سے واقف ہے یعنی اپنے گول سے اپنے حدف سے واقف ہے اور اپنے قدم قدم کے مقام سے واقف ہے یعنی پوری بصیرت کے ساتھ ہو کام کر رہا ہے قَدْ تَكَفَّلَ اللَّهُ بِحِفْزِهِ اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے وَصَحِبَهُ بِعِزِّهِ اور اللہ تعالی نے آپ کی پوری مدد فرمائی ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے بِعِزِّهِ اپنی طاقت کے ساتھ وَجَعَلَهُ فِي حِرْزِهِ اور اللہ تعالی نے آپ کو اپنے امان اور حفاظت میں آپ کو داخل کر لیا ہے وَعَصَمَهُ مِنَ الْحَقُ اور تمام مخلوق سے آپ کو محفوظ کر دیا ہے اس لیے وحشت اور ڈر بِواصِلَةٍ اِلَيْهِ آپ تک نہیں پہنچ سکتا معا صحبت اللہ اللہ کی مدد اور اللہ کی تعیید اور اللہ کی حفاظت کے ساتھ اور حیبت داخل نہیں ہو سکتی علیہ آپ کے اوپر معصمت اللہ اللہ کی حفاظت کی وجہ سے اللہ کی عصمت اور اللہ کے تحفظ کے وعدے کے ساتھ ڈر آپ تک نہیں آسکتا اور دشمنوں کی تلواروں کو موقع نہیں دیا جا سکتا اجازت نہیں دی جا سکتی پی آپ کے قتل کرنے کا اور ظاہر ہے آپ قتل نہیں ہوئے اسی لئے تو پھر یہ پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ورنہ تو پھر قتل کر دیے جاتے الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ وسلم على نبی وعلى علی صحبی اجمائی